بعض لوگ نر کو مادی پر ترجی دیتے ہیں اس بارے میں صوبی ممتاز صاحب کی رائے لی جائے بھائی ایسا ہی مادی مادی ہوتا ہے نر نر ہوتا ہے اس کا تو مطلب نہیں ہے یار مادی کو نر کرو نر کو مادی کرو یہ الٹا قانون بہت خلص ہے وہ ہم لوگ کا رواج ہے مادی مادی ہے جتنا علوہ پڑی ہو جاوے شور کا سامنے جتنا مادری ہو جاوے شور کا سامنے علوہ پڑی ہے جتنا زنانہ خوبصورت ہو جاوے اس کو کچھ کرامات نہیں ہے وہ اگر زنانہ اچھا ہوتا تھا نبیوں کا ٹیم میں اچھا ہوتا تھا کتنا واری اسان کو دیکھو بی بی نزار پھلایا بہت لوگوں نے نبی پہ غمروں کا زنانوں نے نیکی نیکی ہے یار لاور والا زنانہ کدر نیکی کرے گا مادی یا زنانہ مادی زنانہ دونوں ایک چی لاور میں آفکا مادی یا زنانہ لاور لاور کا مادی زنانہ دونوں ایک ہے مانا مادی کو آوائی فیرنگ کرنا نہیں چاہیے تم کو بولتا ہے پلیٹ سفا کرو پلیٹ سفا کرو تم کو بولتا ہے روٹی پکاو روٹی پکاو تم شور کا نوکر ہے غلام ہے تمہارا کچھ کرامات نہیں ہے دروازے سے بار آپ کو جانا نہیں ہے اور کیا زنانے کا شعبازی ہے کہ گنٹے میں اپنے گسر کی پودر مار رہا ہے نہیں سفی جب مادی پودر میں ہی لگائے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لوگ اتنا پسند کریں گے جتنا پودر کے ساتھ کرتے ہیں پودر سرخی مارتے ہیں پھر تھوڑا شیطان عملہ کرتا ہے اپنا مرد بھی بولتا ہے سبان اللہ ہوا جوان سلام اور روڈ والا بھی بولتا ہے اے ادر سے آگ جل رہے ہیں ایسا خوبصورت جا رہا ہے یہ سرخی پودر میں اتنا کرامات نہیں ہے بس توڑا خوبصورت شعبازی ہوتا ہے دوسرا سوال ہے سوپی کہتے ہیں کوئی دوست پوچھ رہا ہے دیکھنے والا آپ کچھانے والا کہ انڈا پہلے آیا یا مرگی پہلے آئی پہلے یار ادر آسمان سے وہ مرگی کو پینکا ہو دب مرگی پیدا ہوگی اب یہ ایسا سوال جواب کرتا ہے یا میں اتنا تو بڑا چیمپئن نہیں یہ دوسرا سوال ہے کہ اگر آپ سبسی پروش نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہم سبسی پروش نہیں ہوتا تھا ہم پہلے نیزانچوک نے مزوری کرتا تھا دن کم روزانہ کرتا تھا رات کم چینی اٹھا سر میں توتارتا تھا ہمارا ڈبل ڈبل ڈیاری ہم نکالتا تھا ہمارا رو برو ریری نہیں ہم نے خسم کھایا ادھر اور ہم ادھر نہیں کرے بھی اللہ ہم کو بہت زیادہ دے گا دن کبھی کام کرے گا رات کبھی کرے گا وہ دوسرا سیٹھ لوگ سب پچانتا ہے سوپی منتاز بڑا چیمپئن ہے پارسلوں کو ٹانک بھی لگا رہا ہے چینی گرتا واپس بوری میں ڈالتا ہے چاہول کا بھی وزن پورا کرتا ہے چینی کا بھی پورا کرتا ہے ہم ایسا بڑا چیمپئن ہے جدر مزوری کرو عزت کا ساتھ ہم کو بار بار بولتا ہے تمہارا جیسا مزور پاکستان میں نہیں ملے گا کوئی ایسی فائش سوپی منتاز کی کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جن کو خوپی نہیں مل سکتا ہے نہیں نہیں ہم کوئی اتنا نیکی کا ضرورت نہیں ہے ہم نے روزے میں انٹرو دیا دیا ایک آیا بولتا ہم آشتیلیاس آیا ہمارا باب مر گیا ہے تمہارا انٹرو ہم نے سنا ہمارا رونا بند ہو گئے پانچ آزار خیرات لیو پھر ہم نے پانچ آزار خیرات لیا ہم نے بولا یار ہمارا ساتھ آرام نہیں لگتا ہے بین جو ایس زکات بھوت خطرم اٹھا ہے سا ہمارا رشتہ دار غریب لوگ بھوتا تھا ہم نے ساراتیموں غریبوں کو دیا ہم پانچ آزار کونس بے غرد نے کھایا ہم نے بولا ہمارا پاس پیسہ پاوتا ہے ہمارا اوپر زکات نہیں ہوتا ہے ہمارا رشتہ دار لوگوں کو زکات دیا کسی کو چمپل لے کر دیا کسی کو کپڑا لے کر دیا ہم بولے جلدی لیو نتائید کر رہا تھا درزی بند ہوتا ہے دوسرا ہم کو کوئی خیرات کا ضرورت نہیں ہم بار بار بولے گا خدا کو مانو ہمارے لیے پیسہ بیجو ای آپ لوگ کو اللہ کامیاب کریں ہمارا باتیں آپ لوگ کو پسند دیں ایک دو ماینہ سبر کرو ہم توڑا ڈراما میرے ہمارا یاد کریں ہمارا یاد اشکم زور بود تکا ہوئے رات کا گیاران بجے تک ہمارا دکانداری چل رہے صبح وقتی سات بجے آ جاؤ اسی لیے ہم باؤں تھکا ہوئے تھوڑا آسنے کا باقیاد نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کرے گا دو ماینے سے بعد آپ لوگوں کا دل ٹنڈا کرے گا یہ فارمی مرگی سے آپ نے کہا تھا خارش بیدا ہو ایک دوست پوچھ رہے کہ یہ کیوں خارش کیوں ہوتا ہے خارش توتے ہوتا ہے ایسا یار فارمی مرگی اچھا ہوتا تھا اپنا ٹانگوں سے چلتا تھا وہ جاتا ہے جاتا ہے خود مرگی گر جا رہا ہے اس کا اپنا ٹانگوں میں تھاکت نیم لوگ کو کدر سے تھاکت دے گا یہ خوشش کرو بھئی زیادہ مرگی کا شوق مت کرو ایک دفعہ خارش نے پکڑا تمہارا سارا چمڑا اتر جائے گا بلوچستان میں بارش نہیں ہوتا بلوچستان میں بارش نہیں ہوتا ہے ایدر نماز میں پہلا سٹھت میں مسجد سے بار نکل گیا پھر کسم اٹھاتا ہے جوٹ کرتا ہے ٹگی کرتا ہے ایدر ایک نیکی کرو دس گنا کرو کدر سے بارش ہوئے گا وہ ہم لوگ کا لہسن دیکھو داڑی دیکھو بولتا رات کا آسمان جا رہے صبح زمین پر ہوتا رہے وہ کام ہم لوگ کا اُلٹا ہے ایک نیکی دس گنا ہے بارش کے در سے ہوئے گا جب تک سب لوگوں نے توبہ نہیں کیا ہے بات ایسا ہے ہم کوئی اتنا باتیں ابھی یاد نہیں ہیں تم لوگ کو ہمارا باتیں پسند ہیں تھوڑا تھوڑا ہم بات کرتا ہے ایک دو مہنہ سبر کرو ہم تھوڑا یاد کریں ابھی تم لوگ ار سیڈ میں چلے پون آ رہے ہیں دوبائی سے لاور سے اسلام آباد سے بولتا ہے ایک انٹرو دےو ایک انٹرو دےو ابھی ہم کو اتنا یادائش نہیں ہے شاہ لطیف بڑا بزرگ تھا سندھ میں ہے شاہ لطیف شاہ بٹھائی شاہ لطیف کو مسلمان نے بولا اندو کو نوکری سے نکالو ہم کو کڑا کرو شاہ لطیف بولتا ہے مسلمان تم ہمارا کام نہیں کر سکتا ہے بولتا ہے شاہ لطیف صاحب تم بزرگ ہم تمہارا مرید ہے ہم کو مزوری پر لگاو اندو کو نوکری سے نکالو با شاہ لطیف کو ایک مینہ باوت تن کیا ہے پا شاہ لطیف نے اندو کو بولا دو تین دن تم چھٹی کرو ہم مسلمان کو لگاوے نوکری پر اندو کو چھٹی دیا مسلمان کو نوکری پر لگایا مسلمان کو تین روپیہ دیا بولتا ہے جاو بازار سے سعودہ لیاو یہ روپیہ نہ ادھر نہ ادھر یہ روپیہ ادھر یہ روپیہ ادھر مسلمان گیا بازار چکر لگایا لگایا چار گھنچہ لگایا بات مسلمان کا سمجھ میں نہیں آرہا ہے واپس آگیا شاہ لطیف صاحب کو بولتا ہے ہمارا سمجھ میں نہیں آرہا ہے تین روپیہ واپس لیو ہم نہیں سمجھ گیا یہ روپیہ نہ ادھر نہ ادھر یہ روپیہ ادھر یہ روپیہ ادھر ہمارا سمجھ میں نہیں آرہا ہے شاہ لٹیب نے ایک آدمی بیجا جاؤ اندو کو جلدی لیاو اندو کو واپس لیایا تین ارپیہ اس کو دیا بولتا ہے ایک ارپیہ نہ ایدر نہ ادار ایدر 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 خراب زنانے کو دیا یہ ایدر ایدر گریبوں کو دیا پھر شاہ لٹیب نے ادمی بیجا بولتا ہے جاؤ اندو کو جلدی لیاو اندو کو گیا جلدی لیایا بولتا ہے جاؤ تین ارپے کا سعودہ لیاو ایک ارپے نہ ایدر نہ او در ایک ارپے او در ایک ارپے ایدر بس اندو گیا بازار میں ایک ارپے عطیموں غریبوں کو دیا آسمان میں ملے گا ایک ارپے خراب زنانے کو دیا نہ ایدر ملے گا نہ او در ایک ارپے کا ریوڑی کنچیت خورمار چنہ منہ لیا ایدر سار دربار پر میمان لوگ آتے ہیں نا کاتے ہیں ابھی پہلے کا زمانے کا ایسا لوگ اشار تھا ابھی جدر مزوری کرنا ہے نوکری کرنا ہے اپنا صاحب کا باتوں سکھو جیسا صاحب بولتا ہے جیسا سیٹ بولتا ہے اسی طرح مزوری کرو شاہ لطیب کا مزور لوگ ہے ایسا تھا بس آغستان سے ایک آدمی آیا بولتا ہے شاہ لطیب صاحب ہم نے تین شادی کیا ہم کو بچے نہیں ہو رہا ہے شاہ لطیب نے بولا بھئی بچے نہیں ہو رہا ہے بچے دینا اللہ کا ذات ہے تم ایسا کرو جمعیرات جمعیرات تین کلو چاول ایک کلو مرگی کا گوشت آلو مٹر چماتر سب کچھ ڈالو اور جمعیرات کا خیرات کرو ایک تال مسجد میں دےو دوسرا سار امسائیوں کو ایک ایک پلیٹ دےو بس آغستان والا آدمی آگیا دارسن پر وقت اپنا وطن پر جب خیرات اس نے شروع کیا کیا ایک دو سال میں تینوں بی بی کا بچوں ہو گیا ابھی شاہ لطیب ایسا اچھا نیک آدمی تھا بڑا بزرگ تھا یہ کس سے بچے ہو گئے آغستان سے ایک آدمی آیا تھا تین شادی کے اس کا بچے نہیں ہو رہا تھا پھر شاہ لطیب نے بولا تم جمعیرات جمعیرات کا خیرات کرو چاول اور دوسرا ہم تمہارے لئے دعا کرے گا اگر ہمارا دعا لگ گیا تمہارا تینوں بی بی کو بچے ہوئے گا اگر نہیں لگ گیا تمہارا قسمت ہے ہمارا آدمی نے یہ بچے اللہ کا آدمی پھر آغستان گیا ایک دو سال سے بعد آ گیا بولتے ہمارا تینوں بی بی کا بچے اشتاٹ ہو گیا نہ رو بچے ہوئے یا مادی ہوئے نہ دو کو نہ روئے ایک کو مادی ہوئے پھر اس نے بکری لیا یا پانچ بوری چاول لیا شاہ لطیب کا بہت خزمت کیا ابھی پہلے زمانے کا بزرگ لوگای سطح ابھی رنگ رنگ کا ملہ نکلا ہوئے ایک بولتے خیرات کرو دوسرا بولتے خبردار مت کرو بھائی خیرات بند مات کرو اور بلا مصیبت کو خیرات دکھا دیتا بیچے پھر پریشانی نہیں آئے